اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت عرصے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے بہت عرصے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تبیت میری پیشلے چھ سات دن سے بہت زیادہ خراب تھی بخار تھا بہت زیادہ تیز تقریباً چار سے پانچ دن مجھے ایک سو تین بخار رہا ہے مسلسل اور اس کے ساتھ پھر وومٹنگ اور آپ کو باتا ہے جب اتنی زیادہ تبیت خراب ہوتی ہے تو پھر یہ سمٹمز جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ نکل کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں بہرحال اب تبیت کافی خاصی بہتر ہے اور اس وقت دھوپ میں آیا ہوا تھا تھوڑی سی سکھائی کے لیے تو سوچا آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے دکھا دوں یہ میرا اروی کا پودا ہے جو کہ ہفتے پندرہ دن پہلے بہت چھوٹے چھوٹے پتے تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پام جتنا یہ پتہ ہو گئے ہیں اچھا اس میں میں نے اتنی زیادہ زیادہ اوپر نہیں آیا کیڑ نہیں کر پایا تو اس میں کچھ پتوں کے اوپر کیڑا لگ گیا ہے اب میں اس کے اوپر ایک سپری کروں گا کونسے سپری کروں گا میں جب ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی دوائیاں کون کون سی سپری جو ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے اور اب آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گش پش سا ہو گیا ہے اور ملٹیپل پلانٹس جو ہے اس میں نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلڈی پلانٹس ہیں پلانٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اربی کا پودا جو ہوتا ہے نا وہ ایک تو ویسے ہی بڑا خوبصورت اس کا پتہ ہوتا ہے اور یہ ایک اورنمنٹل پلانٹ کے طور پر بھی رہتا ہے لیکن اورنمنٹل پلانٹ بھی آپ اس کو انڈور نہیں رکھ سکتے آپ اس کو آؤڈور ہی رکھیں گے چونکہ یہ پھل دیتا ہے سبزی دیتا ہے کوئی سا بھی ایسا پلانٹ جو کہ آپ کو فلاور دے آپ کو کوئی فروٹ دے مطلب کوئی کھانے کی چیز دے یا فلاور دے آپ نے اس کو ہمیشہ دھوپ میں رکھنا ہے کیونکہ دھوپ اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک بھی اگر آپ لگا دیں گے تو یہ اس سے بھی بہت سارے نکل آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لگائیں گے تو یہ ایک ہی نکلے گا ویسے ہوا میرے ساتھ کچھ یوں تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی کوئی پلانٹ لگاتا ہوں کوئی نیا گملہ لے کر آتا ہوں جیسے یہ خالی گملے رکھے ہوئے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس کے نیچے جو ہے ایک انچ کی جو ہے مٹی کی لیئر ڈالتا ہوں اس کے اوپر پھر میں سوکھے پتے دالتا ہوں اس کے اوپر گھر کا جو کچن ویسٹ ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر ایک مٹی کی لیئر لگا کے تین سے چار دن تک اس کو پانی دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے بیچ میں کھڑا کر کے میں اس میں کوئی پودا لگاتا ہوں یا میں سیٹ لگا لیتا ہوں یا پھر اگر کوئی پنیری تیار ہوتی ہے تو وہ اس میں لگا دیتا ہوں تو اس دفعہ ہوا کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا امی نے اس میں کچھ ارویوں کے ٹکڑے بھی ڈالے ہوئے تھے مطلب سابت ارویاں تھی جو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں فکی ہوتی ہیں وہ گلتی نہیں ہے پکانے میں تو امی نے وہ بھی اس میں ڈال دیا تھے اب ہوا کچھ یوں کہ جب وہ اس میں پڑی رہی تو اس میں سے ایک چھوٹا سا پتہ نکلا لیکن مجھے چونکہ پودوں سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے تو میں چھوٹا سا پودا بھی جو ہے نا نہیں توڑتا میں نے اس کو ایسے ہی چلنے دیا اور میں نے سوچا تھا کہ جب پتہ چلے گا یہ بڑا ہو کہ کس چیز کا پودا ہے تو میں اس کو نکال کے کسی دوسرے پوٹ میں ٹرانسپلانٹ کر دوں گا یا ریپورٹ کر دوں گا تو ہوا کچھ یوں کہ وہ پتہ نکلتا چلا گیا اور وہ اتنا بڑا پتہ ہو گیا میرے خواہد سے غالباً یہ والا تھا وہ پہلا پتہ شاید یہ والا پتہ تھا پہلا سب سے پہلا تو مجھے وہ پتہ اتنا خوبصورت لگا میں نے نہ اس کو کاٹا نہ میں نے اس کو خراب کیا میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اس کے ساتھ ساتھ پھر دو پتے تین پتے ایسے چھوٹے چھوٹے پتے اس میں سے نگلنے شروع ہوئے پھر میں نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا کہ یہ کس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں اس کو پہچانا نہیں تھا اس ٹائپ کے بہت سارے اور بھی پودے ہوتے ہیں اور فلاور والے اورنمنٹل ٹائپ ہوتے ہیں تو میں نے ان کو نہ چھیڑا نہیں اور میں نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ الوی کا پودا ہے اس سے پہلے میں نے الوی کا پودا نہ کبھی لگایا تھا اور نہ کبھی میں نے لائف دیکھا فیس بک پہ یوٹیوب پہ تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے لیکن میں نے لائف کبھی نہیں دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے الوی کا پودا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی پھر میں نے اس گملے میں کچھ بھی نہیں لگایا اور میں نے اس کو تیار کیا تھا پتھر چٹا لگانے کے لیے وہ جو پودا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ میں نے اس میں لگانا تھا اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ اس میں نکل آیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگایا میں نے اس کو ایسی چھوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں اس میں کتنے سارے جو ہیں وہ پلانٹس نکل گئے ہیں اور ہوپفولی ہو سکتا ہے اس سائٹ پہ بھی نکل آئیں کیونکہ یہ اندر ہی اندر پھیلتا ہے اور آپ کے آلو کی طرح ہوتی ہے اور چھکرکندی کی طرح ہوتی ہے زمین کے نیچے رہتی ہے یہ پتے اور بڑے ہو جائیں گے ان کو اگر صحیح سے ان کی کیئر کی گئی ان کو ٹائم پہ پانی دیا گیا اور ان کو صحیح سے اس کو کھات دی گئی تو یہ بہت بڑے پتے ہو جائیں گے یہ مطلب اس گملے کا جو یہ اوپر کا ایک فیس ہے اس کے جتنا ایک پتہ اس کا ہو جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہوتفولی دیکھیں کیا نکلتا ہے اس میں سے اور کب تک نکلتا ہے اور میں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے تو میں آپ کو پتاؤں گا اور تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا تب ابھی بھی ویکنس جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے ہو رہی ہے اچھا باقی یہ ہے کہ اس میں میں پانیوں نہیں دالتا ہوں کیونکہ یہ بلکل ہی زیادہ خوشک پڑا ہوا ہے اور میرے پیچھے جو ہے وہ ہوا کچھ ہیوں کہ ہمارے ابو جو ہے ان کو بھی بہت شوق ہے باگبانی کا لیکن وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرتے ان کو جو ہے نا بڑے بڑے پودے اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے پتے اچھے لگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس بڑے گملے لاؤں اور بڑے پودے لاؤں اور اس کو لگا دوں اب ہم تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں بیج لگانا اور پانیریاں بنانا پھر چھوٹے چھوٹے پودوں کو ٹرانس پلانٹ کرنا اور پھر فروٹ کے پودے لگانا تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا بہت ساری کوکو پیٹ منگائی تھی جو کہ ایک بوری میں بھری رکھی تھی اور وہ کوکو پیٹ چونکہ بلیک کلر کی ہوتی ہے تو ہمارے والد صاحب سمجھیں کہ یہ خاد ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جتنے بھی گملے یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ سارے گملے یہ گملہ وہ والا گملہ جتنے بھی گملے یہاں رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھے کہ یہ خاد ہے انہوں نے اٹھا کے سب کے اوپر جو ہے ایک لیئر لگا دی تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ساری کوکو پیٹ جو ہے جمع کروں دوبارہ ایک سائٹ پر کروں کیونکہ ان کو نئی اندازہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور میرے پاس اتفاق سے کوکو پیٹ ختم بھی ہو گئی ہے تو ان فیوچر اگر مجھے کوئی سیڈ لگانا ہوگا کیونکہ موسم اب آنے لگے ہیں نئے سیڈ لگانے کے تو اس میں جو ہے میری لئے آسانی ہو جائے گی چلیں بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور میں بہت جلدی پھر اور مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ویڈیوز جو ہے وہ دیتا رہوں گا جب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینکیو اللہ حافظ